تینک یو میرم سپیکر صاحبہ ہماری آنرابل کلیک منگلہ شرمہ صاحبہ نے جو ریزولیشن آج اس آگسٹ ہاؤس میں پیش کیا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے اس پہ میں تھوڑا یہ روشنی ڈالوں گا کہ آلیڈی جو ریزولیشن ہماری کلیک صاحبہ لے کے آئی ہیں اس پہ گورنمنٹ لیول پہ کام ہو بھی رہا ہے میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ کسی بھی کیس میں پیرول کا جو آتھارٹی ہے وہ ہوتی ہے ہوم سیکیٹری آف تی پروونس فائنل آتھارٹی وہی ہوتے ہیں اور وہی پیرول جو ہے اس پہ کسی کو کتنے ٹائم کیلئے چھوڑنا یہ ان کی ہی ثواب دیت ہے اس پہ اب اس ہند گورنمنٹ بھی جیل میانیول میں بھی چینجز لارہی ہے پریزن لاوز میں بھی چینجنگ لے کے آ رہی ہے ہمارے آرنربل منسٹر ناصر شاہ صاحب وہ بھی بڑے محنت کے ساتھ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں اس پہ ہم نے کچھ ان کو سجیشنز یہ دی ہیں کہ ان کیس آف ڈیتھ کیس خدا نہ خواستہ کسی بھی قیدی چاہے وہ انڈر ٹرائل ہو چاہے وہ کنوکٹڈ ہو اس کے فرسٹ فیملی میمبر جس میں مطلب جو بھی فرسٹ ریلیشن ہوتا ہے اس میں خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو جیل سپریڈنٹ جو ہے اور آئی جی پریزن اس کو یہ پاور ہونا چاہیے کہ ان کیس آف ڈیتھ کیس وہ اس کو پیرول پہ چھوڑ سکیں اور پیرول پہ انیشلی تو اس وقت گورنمنٹ بارا بارا گھنٹے کے لیے دیتی ہے لیکن میری اس میں یہی گزارش ہوگی اور جو اگر یہ بل اسمبلی میں لائے گیا جو کہ گورنمنٹ اس میں کام کر رہی ہے یہ بالکل ہماری بہن نے صحیح کہا کہ اس وقت کی پریکٹس یہ ہے کہ لیٹس اپوز کسی بھی چھٹی والے دن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ جی ڈیتھ ہو گئی ہے جب تک وہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں اپلائے کریں اپلیکشن جائے اس کے لائیرز جائیں پھر شورٹیز جمع کرائیں تب تک جو ہے اس ڈیڈ باڈی کو اتنا عرصہ نہیں رکھا جاتا اس وقت پریکٹس انفورچنٹلی یہی ہے کہ وہ ڈیڈ باڈیز جیل میں لائی جاتی ہیں پھر پندہ رہ منٹ کیلئے دس منٹ کیلئے وہ اپنے پیارے کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ باڈی وہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں تو میں اس ریزولیشن کو بالکل کمپلیٹلی انڈورس بھی کروں گا اور اس میں جاوید حنیف صاحب بیٹھے ہیں میں ان کو بھی پتا ہے کہ اس پر ہم نے کافی کام کر بھی رہے ہیں اور بھی کیا جا رہا ہے تو انڈر ٹرائل ہے یا وہ کنوکٹڈ ہے اٹلیس تھری ڈیز کا پیرول جو ہے وہ لازم کیا جائے اور اس قانون سازی جب بھی لائی جائے اس میں سب اس کو سپورٹ کریں تینکیو